اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج میں آپ کو جو بنانا سکھا رہی ہوں وہ ہے کڑھائی کیمہ کیمہ تو آپ نے بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹرائے کی ہوں گے لیکن جو میں آج آپ کو بلکل ایک ڈیفرنٹ کیمہ بنانے سکھا رہی ہوں کڑھائی کیمہ تو جو سب سے پہرے ہمیں اس کے لیے چاہیے ہم لیں گے کیمہ اچھا کیمہ ہم نے مشین کا لیا ہے ہاتھ کا کیمہ نہیں لیا کیونکہ بہت سے لوگ کو ہاتھ کا کیمہ پسند نہیں ہوتا یہ باریک کیمہ لیا ہے ہم نے باریک کیمہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کھانے میں موں میں نہیں آتا اور یہ بہت اچھا رہتا ہے ہم نے کڑھائی کیمہ کے لیے ہم لیں گے وہ ہم مشین کا کیمہ ہی لیں گے ہم نے آدھا کیلوں کیمہ لیا ہے مشین کا کیمہ پیاز دو ادر reception باریک کٹی ہوئی اس وارم میں کاٹ لیں بلکل لچ والی باریک پیاز ہوگی جیسے کہ ہم پیاز کو تلنے کے لیے کاٹتے ہیں پیاز لے لیں سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس ہی طرح اچھی اچھی ریسپیس کی ویڈیوز ملتی رہیں اچھا ٹیمارٹر لے لیں آٹ سے دس ادار ٹیمارٹر لے لیں ہر ٹیمارٹر کے دو پیس کر لیں اس لئے آپ کو اشار زادہ لگ رہے ہو ہر ٹیمارٹر آپ کے دو پیس کر لیں اور میں نے درمیانے سائز کی ٹیمارٹر لیے ہیں آٹ سے دس ادار دہی لے لیں ہاف پیالی ہاف باؤ لے دہی کا لے لیں چھے سے ساتھ ادار ہری مرچے لے لیں کچھ ہری مرچے کے سرف جسٹ پیٹ چاپ کر لیں اور کچھ ہری مرچوں کو کاٹ لیں ہرہ دھنیا لے لیں ہرہ دھنیا ہم اپر سے گارنش کے لیے ہم یوز کریں گے گرم مسالہ لیا ہے ہم نے اچھے گرم مسالے کو ہم کوٹ لیں گے سابوت تھوڑا سابوت ڈالیں گے اور باقی گرم مسالے کو ہم کوٹ لیں گے گرم مسالے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا کچھ چیز زمان دلتے ہیں ہم نے سب کچھ لیا ہے بڑی الائچی دارچینی لاؤنگے کالی مرچے کالا زیرا جو سب گرم مسالہ ہوتا ہے پورا گرم مسالہ لیں آپس کو اچھے یہ جو ہم نے لیا ہے زیرا اور سابوت دھنیا کو ہم نے کوٹ لیا ہے زیادہ بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرنا دیکھیں اس فرم میں آجائیں کوٹ لیا ہے یہ ہم نے یہ عمومن گھروں میں کوٹ آوا بھی رکھا ہوتا ہے مکس کر کے کڑھائی گوش میں یوز ہوتا ہے تو آپ اس کے دو چمچ لیں گے ہم چمچ لیں گے لسن ادرک کا پیس لیا ہے ملے کے لئے ہم رکھیں ان کو دونوں کو ملا کے مطلب ٹوٹل پیسٹ ہم نے دو چمچ لیا ہے دو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ کالی مرچے ایک چای کا چمچ کالی مرچے ہم اپس رہیں گے کھوشبو بہت اچھی آتی ہے تو اس لئے ہم اس کو جب ہم زیرا دھنگے ڈالیں گے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کب یوز کرنا ہے لیکن کالی مرچے آپ پیس کے ایک چمچ کالی مرچے لیں گے نمک حزبزائی کا آپ کو چاہیے ہیں ایک چمچ لیا ہے مرچے ایک چمچ یہ ہم ساتھ میں شامل کریں گے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم اسے سٹارٹ کس طرح لینا ہے تب سے پہلے ہم ایک پین میں ایک پیالی آئل لے کر گرم کر لیں گے اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے کٹی ہوئی پیاز پیاز کو ہم نے کٹی کی اور ہم اس کو تلیں گے پیاز کو بلکل سنہیرا کر لیں گے پیاز کو ہم تلیں گے اچھ سے تنہیر ہونے تک زیادہ نہیں تلنی ہمیں کہ وہ بلکل جلسی جائے یا کڑپ ہو جائے بس اتنا تھوڑی ہلکی براؤن سی پیاز ہم ہماری براؤن سی ہو رہی ہے براؤن سی ہو رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور تلیں گے پیاز ہماری فرائے ہو چکی ہے اب ہم دیکھیں اس کے آپ کلر دیکھ لیں ایسا ہی کلر آپ کا چاہیے براؤن سی ہو رہی ہے اب ہم اس پہ کمہ شامل کریں گے اور کمہ کو بھی پیاز کے ساتھ اچھ سے فرائے کریں کمہ ہمارا فرائے ہو رہا ہے اب ہم اس کے ساتھ ہم نمک شامل کریں گے ہمارے نمک ڈال کے بھی اس کو اچھ سے فرائے کریں گے دوبارہ دوبارہ کمہ کو ہمیں اچھ سے فرائے کرنے تاکہ اس کے اندر کوئی سمیل نہ رہے اور اس کو تھوڑی دے کے لیے کمہ گلنے کے لیے ہم اس کا تھکل لگا کے رکھ دیں گے تاکہ کمہ تھوڑا گل جائے اچھے جب تک ہمارے کمہ کا پانے خوشکو رہا ہے ہم ٹیماٹروں کو باری کٹ لیں گے اس طرح سے دیکھ لیں آپ سائز دیکھ لیں اسی سائز کی ٹیماٹر ہونے چاہیے ہم دیکھیں گے اگر پانے کچھ کو چکا ہو ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے پانے کچھ کو چکا ہو ہم اس کو فرائے کریں گے تھوڑا سا اور اس کے اندر ہم ساتھی میں پیسٹ شامل کریں گے پیسٹ پیسٹ شامل کریں گے پیسٹ کے اندر اور اس نے پیسٹ کو ساتھ پیمے کو اچھے سے بھونیں ہمیں گے کھیما ہمارا گل چکا ہے ہم اس کو چک کریں گے کھیما ہمارا اچھے سے گل چکا ہے ہم اس میں اپنے مسالے ایج کریں گے کھوٹی بھی مرچے ایک چمچ اور ساتھی ساتھ گرم مسالہ کھوٹا ہوا ایک چمچ کھوٹی بھی اور ٹیمارٹو ہم اس کی شامل کریں اچھا آپ نے دیان رکھی کہ پانی ہم نے بالکل نہیں ڈالے تو آپ لوگ بھی پانی کا یوز نہیں کریں گے اس کے لئے ٹیمارٹو کا اور تینے کا اپنے پانی ہوتا ہے ہمیں پانی ایج کرنے کی صلورت نہیں ہے اس کو ہم دھک دیں گے کہ ٹیمارٹر ہمارے گل جائے اچھا ہم نے ٹیمارٹو ڈال کے ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم نے تھا کیا ٹیمارٹر ہمارے گل جائے تو پانچ منٹ کے لئے اس کو دم لگا دیا ہے دیکھیں گے اگر اس کی ٹیماتر گل گیا جی ہاں ٹیماتر بلکل اس کے ساتھ دھول مل گئے ہیں اب ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے ایک پیالی دہی اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ہری مرچے بھی شامل کریں گے اچھا ہری مرچے کو آپ کبھی بھی ٹیماتر کے ساتھ مدہ لی جائے گا بہنہ بہت زیادہ گھل جاتی ہیں ہری مرچے اور ہری مرچے کی جو اپنی خوشبو اور مازہ ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے ہم اس میں ہری مرچے شامل کریں گے ہم ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ اور ہم اس کو دو سے تیر منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے ہم اس کو کھولیں گے ہم اس کو کھولیں گے دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور ہم اس کو کھولیں گے اور ہم اس کو کھولیں گے ہم اس کو کھولیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کھولیں گے ہم اس کو کھولیں گے خیمہ بھونہوں کے آ رہے ہیں ہم اس کے اندر دو چممیس اور ساتھ میں ہی کالی میٹ سے بھی شامل کریں اس کو ہلکی آگ سے ہم دم لگا دیں گے پارچمنٹ کے لیے ہم اس کو دمتے رکھیں گے بلکل ہلکی آگ پر زیر دھنیے کی اور کالی میٹھوں کی خوشبو اس کے اندر آجائے کیمے کے اندر اب ہم اس کا دم چک کریں گے کڑائی کیمہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کے اندر دھنیاں اوپر سے شامل کریں گے اور اس کو سرف کریں گے لیجئے ہمارا بہت ہی مزیدار سا کڑائی کیمہ تیار ہے آپ لوگوں سے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ایسی بھی اچھی لگے تو لائک اور کومنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگا کیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی رش کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی زمان hey موسیقی